ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سٹڈی بچ سمر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونین بیک آف انڈیا سیکیورٹی گارڈ کے لیے نیو سلیبس جو آ گیا ہے دوستو تو اس ویڈیو میں ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ سلیبس میں کیا کیا ہوگا کتنے نمبر کا ہوگا فیزیکل کیسا ہوگا تو فیزیکل میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو تو دوستو ویڈیو سوری کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سٹڈی بچ سمر کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیر آئیکن کو بھی جرور دبائیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور دوستو جتنا ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلی اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ اس ویڈیو کلا آپ کے دوستوں کو بھی پہنچے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو دوستو سب سے پہلے یہ جب آپ فارم کو آن لائن بھریں گے اس میں آپ کو ایک آپسن پوچھے کیا آپ پری ایک جاملیسن کے لئے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور دوستو یہ ٹریننگ جو ہوگا ازم بلکل فری ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فری اپ کاشٹ ہوگا یہ ٹریننگ آپ کو فری میں دی جائے گی تو بس اسے آپ کو آن لائن فارم بھرتے سمجھ اس پہ کلک کر دینا ہے کہ میں پریشہ سے پہلے پری ٹریننگ کہتا ہوں تو یہ بینک دوارہ آپ کو سوچت کیا جائے گا ستا آپ کا جگہ فکس کیا جائے گا کہ آپ کا ٹریننگ کہاں پہ ہوگا دوستو یہ ٹریننگ ایک ہب تک ہوتی ہے وہاں پہ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کو ایکزام دینے کے لئے جانا ہوگا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں سلیو اس اس کا جو سلیکشن پروسس دیکھ لیتے ہیں جو سلیکشن پروسس ہے دوستو جو وہ ہے میریٹ اور فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ کے ادھار پر ہوگا اور دوستو یہ جو ٹیسٹ ہوگا آن لائن ٹیسٹ ہوگا جتا اس کے بعد فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ ہوگا اور ٹوٹل اسکور ہوگا دوستو یہ سو نمبر کا ہوگا اور سب ہی پارٹ میں آپ کو میکسیم اسکور کرنے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی آن لائن ٹیسٹ having a degree of one year تو جو ٹیسٹ ہوگا دوستو وہ ایک گھنٹے کا ہوگا اور ٹوٹل ستر نمبر کے ہوں گے اس کے بعد اگر فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ ٹیسٹ وہ ہوگا تیس نمبر کا ہے ٹوٹل ہوگے دوستو سو نمبر سو نمبر کے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ اور اگزام ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آن لائن آپ کا اگزام ہوگا ستر نمبر کا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو سیلیبس ہے آپ کا کہ کس سیکسن سے کتنے پرشن آنے والے ہیں تو اس میں جنرل نولیج کے لیے پندرہ کیوششن پندرہ نمبر ہے میکسیمم جنرل انگلیج ہے پندرہ کیوششن اس کے لیے پندرہ نمبر ٹیسٹ آف ریجننگ ہے پچیس کیوششن پچیس نمبر کے لیے اور دوستو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی مینیمم دس مارک فر آل کٹیگری لیے لانا ہے کوالیفائی کرنے کے لیے تو ریجننگ میں دوستو آپ کو کم سے کم دس نمبر لانے ہوں گے اس پر ایچھا کو کوالیفائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے ٹیسٹ آف سیکیورٹی اور میلیٹری نولیج اس میں ہے پندرہ کیوششن پندرہ نمبر کے ہوں گے ٹوٹل ہوگے دوستو ستر کیوششن ستر نمبر کے اور مینیمم پچیس مارک آپ دیکھ سکتے ہیں ریجرپ کٹیگری کے لیے اٹھائیس مارک انڈیزرپ کٹیگری کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کٹ آف کے بارے میں لکھا ہے کٹ آف سکور فار جنرل انڈیزرپ کٹیگری کنڈیر فار دوستو جو کٹ آف آپ کا نربھر کرے گا وہ بیکنسی پر نربھر کرے گا اور جو بینک ریسائیڈ کرے گا اور یہ دیکھا کہ آپ کی اس جیلے سے اپلائی کی ہیں اس اپلائی کرنے کی حساب سے اس جیلے کی بیکنسی دیکھے جائے گی اس بیکنسی کی دیکھنے کے بعد آپ کا وہاں پہ میریٹ لسٹ بنے گا اور اس کے بعد دوستو آپ کا چین ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو جیتنا ہو سکے شیئر کیجئے اور پلیج اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور سبھی گورنمنٹ جاب کی جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے یا کسی بھی اگزام سے ریلیٹڈ ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل سٹیڈی بھی سمر کو جرور سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکرشن آپ کو ملتے رہیں دوستو آپ میں دیکھ سکتے ہیں جو نوٹس میں لکھا ہے کہ ٹیسٹ آف ریجننگ تو اس میں آپ کو مینیوم دس مارکس لانے ہوں گے کوریفائی کرنے کے لیے اور دوسری نامر پہ دوستو ٹیسٹ آف سیکیورٹی اینڈ ملیٹری نولیج اس میں آپ کو ایئر فورس نے بھی پولیس جو بھی آپ سیکیورٹی رہ چکے پولیس میں یا فورس میں رہ چکے ہیں اور دوستو جو آپ کو سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ لے کر جانا ہے بیلڈ کاؤ لیٹر لے کر جانا ہے پھوٹو آئیڈ پروپ لے کر جانا ہے اور دوستو ریپورٹنگ کے سمائے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ پرستود کرنا ہوگا آنے تھا ایڈمیٹ کارڈ کے بینے آپ کو پرویس نہیں دیا جائے گا اب بات آتی ہے دوستو دیکھ لیتا ہے فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ کی تو فیزیکل دیکھ سکتے ہیں کانڈیٹ ہو کولفائیڈ ڈا آن لین اگزام یدی آپ آن لین اگزام کو پاس کرتے ہیں تتہا کٹ آف آپ کا اچھا رہتا ہے تو آپ کو فیزیکل کے لیے بلائے جائے گا اور دوستو فیزیکل ٹوٹل ہوگا تیس نمبر کا جس میں آپ کو پوچھ اپ کرنے ہیں دوستو میکسیمم دس سکور ہے جس میں آپ کو کولیفائی کرنے کے لیے پانچ کرنا ہوگا سیٹ اپ ہے یعنی کی اٹھک بیٹھا گیا تو دوستو اس میں تو اس میں بھی دس نمبر کے ہیں تتہا پانچ نمبر آپ کو کولیفائی لانے جروری ہیں اور دوستو یہ ہے لور باڈی مسلس اسٹرنس پاور سپیڈ اس کے لیے دس میکسیمم مارک سے تتہا اس میں بھی آپ کو پانچ نمبر کولیفائیڈ کے لیے لانے انیواری ہیں ٹوٹل دوستو تیس نمبر کا فیزیکل ہے جس میں آپ کو پندرہ نمبر عوض سے لانے ہے کولیفائی کرنے کے لیے اگزام کو اس کے بعد دوستو آپ کا چین ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو سمجھ ملے گا کیسے کیسے ملے گا کتنے سمجھ کا ملے گا آپ کو کیسے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹ میں دوستو آپ یہ دی پندرہ سے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو دس مارک سپورے ملیں گے سیٹ اپ میں ایک میٹ سے لیکے پندرہ میٹ گیارہ سے پندرہ میٹ کی بیش کرتے ہیں سات تو آپ کو ملیں گے سات نمبر ایک میٹ کے اندر یادی آٹھ سے دس کرتے ہیں تو آپ کو پانچ نمبر اور سات سے کم کرتے ہیں تو آپ پھیل مانے جائیں گے اس میں اسی طرح یہ سبھی نیردھائی تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو دوستو اس ویڈیو کو سیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چنلوں کو جروع سسکرائب کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا فیسکل کے بعد جو نوٹفیکیشن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اگر نوٹفیکیشن میں پڑھوں گا تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لئے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ کچھ دل کے رکھ دیا آپ پڑھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن کو تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک جروع کیجئے گا اور پلیس کمنٹ کر کے جروع بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا تو دوستو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اسٹیڈی بھی سمر کو جروع سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی جروع دبائیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں تو دوستو اس ویڈیو میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے پھر انگلے ویڈیو میں کچھ نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے تک کے لئے